اسلام علیکم ویورز آج کا ہمارا ٹاپک ہے گرینیل نرس جو کہ یاد کرنا آئینوں بہت مشکل ہے لیکن میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاؤں گی جس کے ذریعے آپ کو اس کی سیکوینس بھی بہت اچھے سے یاد رہ جائے گی تو اس کے لیے میں نے ایک انگلیش کا سینٹنس لکھا ہے جسے ہم اس طرح سے پڑھیں گے کہ O O O try try and find a green valley and hill یہ اگر جملہ آپ کو یاد رہ جائے گا تو آپ cranial nerves کی سیکوینس کبھی نہیں بولیں گے ٹھیک ہے so first three R's O O O O O stands for olfactory the first cranial nerve the second one is optic and the third one is oculomotor and then try try T for trochlear T for trigeminal and A for abducens F for facial A for acoustic acoustic جسے ہم vestibular cochlear بھی کہتے ہیں and green میں G for glossopharyngeal V for vegas A for accessory and the last one H for hypoglossal جی تو ایک بار پھر سے میرے ساتھ کہیے O O O try try and find a green valley and hill یہ جملہ آپ یاد کریں اور آپ کی cranial nerves easily آپ کو یاد رہ جائیں گی ٹھیک ہے اب cranial nerves جو ہیں وہ ہماری brain میں brain سے originate ہوتی ہیں سوائے ایک کے ٹھیک ہے جو ایک accessory nerve ہے جو ہماری 11th cranial nerve ہے یہ جو ہے ہماری spinal cord سے originate ہوتی ہے اور جو یہ first اور second یعنی کہ olfactory اور optic یہ دونوں جو ہیں وہ ہماری four brain سے originate ہوتی ہیں اور جو باقی ساری جو cranial nerves ہیں وہ ہماری originate ہوتی ہیں brain steam سے ٹھیک ہے یہ nucleus ہوتے ہیں جو four brain spinal cord اور brain steam میں ہیں اور ان سے یہ ساری nerves originate ہوتی ہیں کونسی accessory کو چھوڑ کے ساری جو ہے brain سے originate ہوتی ہیں accessory جو ہے spinal cord سے ہوتا ہے اور one اور second four brain سے اور remainder ساری جو ہیں brain steam سے easy ہے یاد رہ جائے گا آپ لوگوں کو ٹھیک ہے تو آج کے لیے ہماری یہی ویڈیو ہے کہ یہ best طریقہ ہے cranial nerves sequence میں یاد رکھنے کا thank you اور میرے چینل کو like اور subscribe ضرور کیجئے گا اور آگے اور بھی ایسے ہی easy ویڈیوز آپ کے لیے میں upload کر دی رہوں گی thank you